جی بالکل سروڈینٹس جو پنجاب پولیس میں بھرتیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں بہت زیادہ عوام جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اندر بھرتیاں ہونا سٹارٹ ہوں گی تو ابھی آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیٹ بتانے جا رہا ہوں 26 اکتوبار جو ہے وہ اس کی لاست ڈیٹ ہے تو آپ لوگ نے ویڈیو کمپلیٹ واج کرنی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ کو اس کے اندر سارا کچھ میں گائیڈ کر دوں گا کس طرح آپ لوگوں نے فارم لینا ہے اور کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کیا اس کے اندر ریکارمنٹ ہے تو اس میں جو ہے وہ استیار کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بھرتی جو ہے وہ کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان پنجاب پولیس مطلب لیڈی بھی اس میں ملہ فی میل اور میل دونوں جو ہے وہ ایز اکانسٹیبل اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پنجاب کے تقریبا تمام اضلاح ہیں تمام اضلاح سے جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں لہور راولپنڈی ملتان فیصل آباد کسور چنیوٹ اٹک میانوالی راجنپور مدفرگار رحیمیر خان جیرہ گازی خان لیہ باول پور سارے اس کے اندر شامل ہیں اضلاح تمام تو مین جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پہلے کی طرح سب کچھ پہلے کی طرح ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے تو عمر کی جو ہے عمر اٹھارہ تا بائیس سال ایج ہونی چاہیے اور ان کے لیے ریایت ہے جو کہ دیرہ گازی خان اور راجنپور کے قبائل علاقوں سے جن کے ڈومی شائل بنے ہوئے ہیں ادھر کے جو بچے ہیں امیدوار ہیں تو وہ اٹھارہ سے پچیس سال ان کے لیے مطلب تین سال اس میں اضافہ کر جائے گیا ہے اس میں ریایت ہے اسی طرح سے جو قد ہے وہ پہلے کی طرح پانچ فوٹ سات انچ ہے مرد کے لیے اور دیرہ گازی خان کے جو ہوں گے اور راجنپور کے ہوں گے قبائل علاقوں سے ان کے لیے ریایت ہے پانچ فوٹ پانچ انچ ہے ان کے لیے مطلب پانچ فوٹ سات انچ ویسے ہے اور ان کے لیے پانچ فوٹ پانچ انچ ہے برائے خاتین امیدواران جو خاتین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ پہلے کی طرح پانچ فوٹ دو انچ جو ہے وہ ہے اس کے علاوہ میئرمنٹ ویسے پہلے کی طرح جو ہے وہ تیتیس انچ سے لے کر ساڑھے چوتیس انچ تک مطلب ڈیڑھ انچ کا وہ پھلاو مانگتے ہیں تو تیتیس سے ساڑھے چوتیس جو ہے وہ چھاتی ہونی چاہیے اور ڈیڑا غازی خان کے اور رائدنپور کے جو ہیں ان کے لیے کچھ ریائیت ہے اکتیس سے ساڑھے بتیس ان کے لیے تو ریائشی جو ہے وہ امیدان خان کا جو مطلق کا ذلہ کا جو مثال ہونا اور شناکتی کارڈ ہونا وہ لازمی ہے وہ ضروری ہے اور جو ایڈوکیشن ہے تعلیم ہے تعلیم جو ہے وہ آپ کی میٹرک ہونی چاہیے منظور فدہ بورڈ سے سیکنٹری سکول سرٹیفیکیٹ اور پچاس فیصد نمبر ہونا اس میں ضروری ہے اور جو رائدنپور کے اور ڈیڑا غازی خان کے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے بچے ہوں کے تو ان کے لیے جو ہے وہ پچاس فیصد کی شارت نہیں ہے بس ان کے لیے ڈگری ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اور دوڑ جو ہے وہ دوڑ کے سسٹم جو ہوگا رننگ کابرہ ہے مرد امید وران وہ ایک اشارت چھے کلومیٹر کرنی ہوگی سات میٹر میں یہ بلکل پہلے کی طرح ہے اور خاتین کے لیے دس میٹر میں کرنی ہوگی ایک اشارت چھے کلومیٹر یہ بھی پہلے کی طرح ہے اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے آپ لوگوں کی پچیس رپے کا جو ہے وہ فاں ملے گا آپ کو جو بلکل جو پچیس 중국 کی آپ کو فام ملے گا وہ آپ کو بلکل متعلقہ جو پولیس لائن کا جو آفسس ہوگا پولیس لائن ہوگی زلے کے اندر آپ کے زلے کے اندر جو آپ کو متعلق زلہ ہے وہاں پولیس لائن آفسسسے آپ کو پچیس رپے کا فام ملے گا اس تو کوئی بھی آن لائن اور اڈا سسٹم نہیں ہے آپ لوگوں کو فام لینا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو درخواست فارم جو ہے وہ تصدیق شدہ فوٹو کاپی اصناد ضروری کاغذات وغیرہ سب کچھ پولیس لائن سے آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں دس ملہب بارہ اکٹوبر سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا بارہ اکٹوبر سے آپ کو کسی بھی اپنے زلے میں پولیس لائن کا جو آپ کا آفیس ہے پولیس لائن ہے تو وہاں جا کر آپ لوگ اس کو آہ لے سکتے ہیں پچیس روپے میں اور چھبیس جو ہے وہ اس کی لاس دیٹا ہے چھبیس اکٹوبر اس کی لاس دیٹا ہے اس کے علاوہ جو مین چیزیں کچھ چیزیں رہتی ہیں میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اندر اگر کوئی غلط بیان نہیں کرے گا کوئی غلط اپنا ڈیٹا دے گا اپنا کوئی بھی کسی بھی چیز میں مطلب حلفاً آپ لوگ اس لیے جائے گا اس کے بعد بھی آپ لوگ اگر اگر مسائل یا سناسٹر کارڈ یا آپ کے تعلیمی آہ اسناد جو ہے وہ غلط نکنی تو آپ لوگوں کو اس کا سزا دی جائے گی اس کو آپ لوگوں کو محتل کے جائے گا اور مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مزید اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آہ میئرمنٹ کے دوران اور آہ دوڑ میں رننگ میں اور فیزیکلی کسی قسم کی مزید کوئی ریایت نہیں دی جائے گی اور اس کے اندر اقلیتی کوٹے بھی ہیں آہ کوٹے بھی ہیں آپ لوگ کو پندرہ فیصد جو ہے وہ کوٹا خواتین کے لیے پندرہ فیصد ہے اور پانچ فیصد کوٹا اقلیتی امید دوران کے لیے ہے دس فیصد جو ہے کوٹا وہ سب کا فوجیوں کے لیے ہے ٹھیک ہے اگر کئی بھی آپ لوگ کے مطلب اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں اب کسی بھی آہ ڈرینک کے آفیسر کے بچے یا بچی ہیں تو آپ لوگ کو وہاں پر اپنی اسناد ان کی جو کافی ہوں گی وہ یہاں پر اٹیج کرنی ہوگی تو اگر آپ لوگوں پر کسی قسم کی کوئی ایف ای آر یا کوئی مسئلہ ہو چکا ہے تو اس کی صورت میں بھی آپ لوگ کو جو ہے وہ یہاں سے کینسل کر دیا جائے گا تو یہ تھی آہ پجاب پولیس کے اندر جو جاب ہیں اس کے اندر آپ لوگ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ کومیٹ کیجئے گا میں آپ لوگ کو مزید بتا دوں گا اور آپ لوگ اس میں اپلائی کریں ویشیو بیسٹ اف لک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک اور شیئر اور کومیٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو فار واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ